اگر ہم کینڈا کی سفر کا آغاز ایسٹ کوز سے کریں تو سب سے پہلا پروینس نیو فن لینڈ اور لیبریڈور کا آتا ہے تو دوستو آپ میں سے کتنے لوگ اس پروینس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں اپنے کومنٹس کے تھروں مجھے ضرور بتائیے گا نیو فن لینڈ اور لیبریڈور کینڈا کا ہی نہیں بلکہ برعظم شمالی امریکہ کا موسٹ ایسٹرلی پوائنٹ ہے اور اس کا اپنا ٹائم زون ہے قدرتی حسن کے علاوہ اس پروینس کی یونیک ہیریٹیج ہے جو کہ سمندر یعنی ایٹلانٹک اوشن سے جڑی ہوئی ہے یہ پروینس بریڈیش سلطنت کی قدیم ترین کالونی بھی کہلاتی ہے نیو فن لینڈ اور لیبریڈور کا پروینس دو حصوں پر مشتمل ہے نیو فن لینڈ اور لیبریڈور نیو فن لینڈ ایک آئیلینڈ ہے جبکہ لیبریڈور شمال مغرب میں کینڈا کے بڑے مین لینڈ سیکٹر کا حصہ ہے نیو فن لینڈ کے کیپیٹل سٹی کا نام سن جونز ہے اور آپ کو اس شہر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں نائنٹین ایٹی فائیو میں ٹائٹینک کا ملبا سن جونز کے ساحل سے چھ سو کلومیٹر کی دوری پر دریافت ہوا تھا جس کے بعد سن جونز نیو فن لینڈ ہر طرح کی ٹائٹینک ریلیٹڈ ایکسپیڈیشنز کا لانچنگ پوائنٹ بن گیا اس کے بعد اب چاہے سائنٹسٹس ہوں، فلم ڈائریکٹرز ہوں یا ٹورسٹس ہوں سب ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کا آغاز سن جونز ہاربر سے کرتے ہیں شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ 18 جون 2023 کو اوشن گیٹ کمپنی کے ذریعے چلائے جانے والی سب مرسبل آپ دوست ٹائٹین نے بھی اپنے سفر کا آغاز سن جونز نیو فن لینڈ کے ساحل سے کیا تھا جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی مہم کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی تھی نیو فن لینڈ فطرت کو اپنی تمام شان و شوقت میں دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے نیو فن لینڈ کے لوگ بہت ہی ہاسپٹیبل، فرنڈلی اور وارم ویلکمنگ ہیں